کوئی ڈسٹنس آلی جگہ پہ جو شہر سے دور ہو وہاں پہ اپنا کوئی گھر بنائے جو کہ وہ افورڈ ہی وہی کر سکتا ہے تھوڑا دسٹنس والا آئریا تو اس کو کیا ڈسلوانٹیجز ہوں گے اس کمپیر ٹو کے جو شہر کے قریب ہوں بسم نام آرہیم اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہمارے ایک بہت ہی دوست مہمان آئے ہوئے تھے یوکے سے اور وہ وہاں سے گپ شپ ہو رہی تھی وہاں کی ریل سٹیٹ کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ یوکے کے اندر جو وہاں کے لوکلز تھے نا جو کہ مطلب اصل میں لندن سینٹر لندن کے رہنے والے لوگ تھے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے تو شہر سے باہر چلے گئے ہیں اور شہر میں جو ادر لوگ آتے ہیں اور ملکوں سے عرب سے یا اور ملکوں سے تو انہوں نے وہ وہاں رہتے ہیں تو یہ لوگ جو لوکلز تھے یہ شہر سے باہر آتے ہیں اور شہر میں آپ کو دعا ہے جو بھی انوائرمنٹ آئے وہاں پہ بچوں کی اپ برنگنگ اس طرح کوالیٹی کی نہیں ہو سکتی وہاں کوئی بہت تماشے اور وہ ہیں تو وہ کچھ کرتے ہیں کہ بچوں کو شہر سے باہر رکھیں ایک انوائرمنٹ ان کو ایک محصر آئے جس میں وہ پروانچنے ہیں اور ان کی وہ اور اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو ہاؤزنگ ہے وہ بھی کاسٹ اپیکٹیو ہے اور تو یہ مجھے جو موڈل ہے وہ اس لئے پسند آیا کہ شہر سے باہر رہنے کا فائدہ یہ ہے جیسے جیسے لندن جیسے شہر ہے یا کراچی لہور وغیرہ تو ادھر بہت رش ہو گیا ہوئے ہیں اب اتنے رش کے اندر رہنا اور وہاں کی جو سارے مسائل ہیں ان کو فیس کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اس لئے یہ موڈل اس سوالے سے تو صحیح ہے کہ آپ ایک تو چیپ ہاؤزنگ بھی ہوگی اور کھلا آئریا بھی ہوگا ڈیسٹوانٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے جانب کیلئے آنا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ انفرسٹرکچر اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی خواری ہو سکتی ہے اور روزن آپ کو بہت ٹریول کرنا پڑے گا اور چھوٹے ایریاز جو ہفافلانگ ایریاز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن ہیلتھ یہ والی فسیلٹیز نہیں ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن جو جنوں کے پاس فیسائی کام ہے کام سوچیے تو وہ تو ان کا تو بنتا ہی ہے شہر سے وہ بھار کوئی نئی سوسائٹی ہیں نئے ایریاز ہیں وہاں گار بنا لیں کیونکہ وہ شہر میں تو بنانی سکتے ان کا بجٹ ہی نہیں ہے یا تو رینٹ پہ رہتے رہیں گے اور اگر وہ بہار نکل کے اور ان کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ بہار کہیں کام کر سکتے ہیں یا ان کا بزنس ہے وہاں اسٹیبلش سیٹ ہو سکتا ہے اور ان کو بار بار شہر نہیں آنا پڑتا ہے مطلب جب کوئی ویسے آ سکتے ہیں لیکن روزانہ نہیں آنا ہے تو پھر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ بہار کھلی بھی جگہ بھی لے لیں اس کو اچھی طرح سے کسٹرکٹ کر لیں اپنی پسند کے مطابق اور وہاں پہ تھوڑا کوٹیارڈ گارڈن اس طرح کی چیزیں کر لیں اس سے ان کا ایک بڑا ہیلڈی لائفٹیل ہو جائے گا اور اگر بچوں کی ایجوکیشن ہرشنا ہو اس طرح سے تو وہ وہاں بچوں کو بڑا کرنے میں بڑا فائدہ رہے گا کیونکہ آنے والے بیس سالوں کے بعد وہ جگہ ہی شہر کا حصہ ہوگی تو اب آپ کو اتنا سارا جانا ٹائم مل جائے گا آزیلی رہنے میں تو یہ اپنے اپنی چوائیس ہے اپنے اپنے بجٹ ہے اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے کیونکہ ریل شیٹ میں نا ایک کے لیے جو ایڈوانٹیج ہے دوسرے کے لیے وہ ڈیس اڈوانٹیج ہے اسی وجہ سے لوگ چیزیں بیچتے خریدتے رہتے ہیں ایک چیز ایک بندہ بیچ رہا ہے اس کو کوئی ڈیس اڈوانٹیج لگ رہا ہے وہ ڈیس اڈوانٹیج ہے دوسرے کو ڈیوانٹیج لگ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے اس کے اندر تو یہ کاروبار ہے مطلب یہ نوگوں کی اپنے اپنی چوائیس ہے تو لیکن جو لیمٹیڈ ایڈس سورسز والے لوگ ہیں وہ تو بڑے شہروں کے اندر گارت نہیں بنا سکتے یا اکاموڈیشن نہیں ان کی بان سکتی تو وہ پھر فار فلانگ ایریاس کے اندر وید منیموم یا لیس ان ایویسمنٹ وہ ضرور کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں جو کہ ان کے بعد میں کام آئے پرابٹوین ٹیوی دیکھنے کا بہت مشکریہ